بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج عمران خان نے جیل میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے سے ایک پیغام بھیجا ہے یہ پیغام ایک کرنل صاحب کے لیے ہے اور خان صاحب نے یہ پیغام بڑا اہم ترین طریقے سے سم کے سامنے بھیجا ہے کوئی خفیہ پیغام نہیں بلکہ سم کی موجودگی میں عمران خان صاحب نے یہ اہم ترین پیغام بھیجا ہے پاکستان کی فوج کے لیے پاکستان کے اداروں کے لیے یہ ڈیٹیلز بڑی عام ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ پاک فوج اس وقت کس کے ساتھ کھڑی ہے اس وقت پاکستان کی افواج پاکستان کے ادارے کس کے ساتھ ہیں اور ان کے دل کس کے ساتھ دھڑکتے ہیں عمران خان یا نواز شریف اس سب میں کپتان نے ایک لمبا چھکا لگایا ہے اور یہ چھکا بڑا اہم ترین چھکا ہے کیونکہ یہ کیچ نہیں ہو پا رہا بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں آج خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بھی خان صاحب نے آج تھوڑی سی جھاڑ بھی پلائی مبینا طور پر اپنے وقلہ اہم ترین وقلہ کو کہ آپ تیاری کے بغیر آئے وقلہ کی ٹیم میں بھی کچھ تبدیلی ہوئی وہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جبکہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے پورے پاکستان کے اندر ایک جانب حافظہ آباد اس سے پہلے اوکارا اور اب خانے وال کا مریم نواز کا فلاف شو پوری قوم دیکھ رہی ہے نواز شریف صاحب غائب ہو چکے ہیں ایک ہی حافظہ آباد کے جلسے میں ان کی تسلی ہو گئی اور اس حافظہ آباد کے جلسے کے اندر بھی نواز شریف صاحب نے دس منٹ کی تقریر کی انتخابات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ایران کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی کچھ بھی نہیں بس ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے پروجیکٹس کی باتیں کر کے نکل گئے اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انتخابی مہم سے بھی خائف ہیں شروع تو کی لیکن شروع ہوتے ہی ٹھس ہو گئی لیکن وہی دوسری جانب کپتان کے ڈنکے جو ہیں وہ اس وقت پورے پاکستان میں بج رہے ہیں اور اس وقت ہر جانب ناظرین اکرام میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جتنے لوگ اس وقت نواز شریف اور مریم نواز کے جلسے میں ریاستی سہولتکاری ایڈمنسٹریٹیو سہولتکاری کے باوجود نہیں آپ آ رہے اور ڈیڈ کراؤڈ ہوتا ہے جو آ بھی جاتے ہیں تو کوئی جوش اور جذبہ نہیں ہوتا لیکن وہی دوسری جانب کپتان کا ایک ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ایک ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ جس کے پاس کپتان کا انتخابی نشان بلہ بھی نہیں ہے کپتان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف میدان سے آؤٹ ہے میں نے دو ویڈیوز آپ کے سامنے رکھنی ہیں یہ ویڈیوز اس وقت زبان خلق ہے جسے نقارہ خدا سمجھنا ضروری ہے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لئے بہت زیادہ ایمیت کے حامل ہے کیونکہ ہمارے چینلز کو مسلسل رپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہماری آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے اس اثر کو زائل کرنے میں آپ کے لائکس اور کومنٹس ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں سب سے پہلے ناظرین اکرام آپ کو میں دکھاتا ہوں کوہارٹ کے مناظر اور یہ ورکرز کنونشن ہے یہ بیسیکلی لوگ جو ہیں یہ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ مختلف جو ایم پی ایز اور ایم ای ایز ہیں وہ اگر اپنی کیمپین کر رہے ہیں آپ ذرا یہ ویجولز دیکھیں اور ان ویجولز کی پاور کا اندازہ لگا یہ بڑے پاورفل قسم کے ویجولز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں آپ ذرا یہ پہلی ویڈیو دیکھیں جو میں آپ کے سامنے رکھیں سفیر شان تارد افریدی پاکستان جریک انصار امنا اقوان ای 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 ناظرین اکرام آپ نے یہ ویڈیو کلپ جو ہے یہ ملائزہ فرمایا اپنی سکرینز کی اوپر اور یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے لیکن اب اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ میں آپ کے سامنے ایک ویجول رکھتا ہوں جنیب اکبر خان ہے یہ این اے نو سے انتخابی نشان ہے ان کا ریکٹ اور شکیل احمد ہے پی کے ٹوینٹی تھری انتخابی نشان ہے ان کا مچھل یہ مالا کنڈ میں ورکرز کنونشن ہوا ہے اور اس کے تازہ ترین مناظر ہیں لوگوں نے کس طرح سے جو انتخابی نشان مچھلی دیا گیا ہے اسے ہائلائٹ کیا فضاء کے اندر غبارے جو ہیں مچھلی کی شیپ کے وہ رکھے اور لوگ کمپین کر رہے ہیں جذبہ اس وقت دیدنی ہے یہ کوئی نیشنل نیول کا لیڈر نہیں جا رہا یہ کوئی ریاستی سہولتکاری نہیں بلکہ یہ تو پریشر کے باوجود پابندیوں کے باوجود ہر چیز کے باوجود عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں ہر چیز کے باوجود یہ انتہائی پاورفل ویجولز جو آپ اپنی سکرینز کی اوپر دیکھ رہے ہیں جگہ کم پڑ گئی ہے یہ نواز شریف اور مریم کا جلسہ نہیں ہے جس کے لیے لوگ گھیر کے لائے جا رہے ہیں جس کے لیے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن سہولتکاریاں کر رہی ہے یہ پابندیوں کے باوجود یہ حفظ زدہ گھٹن زدہ ماحول کے اندر ایک ایسی سیاسی جماعت جس کا عدالتی قتل کر دیا گیا جس سے اس کا سمبل لے لیا گیا یہ فضاء کے اندر آپ دیکھیں کس طرح سے لوگوں نے انتخابی نشان مچھلی کو ہائلائٹ کیا ہے یہ ساری چیزیں بولتا ثبوت ہیں یہ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اب شیر افضل بروت بھی اپنے علاقے میں گئے ہیں اور انہوں نے یہ قاضی صاحب کو بھی للکا رہا اور کہا ہے کہ یہ دیکھ لو میرا علاقہ ہے کسی کی حمد نہیں ہے کہ مجھے یہاں پر آ کر رتکڑیاں لگا سکے اس وقت خیبر پختونخواہ میں جو مناظر ہیں وہ بڑے بڑے جو توپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک نائٹ میر بن چکا ہے سارے پلانز اب تک فائٹ بیک پی ٹی آئی کر رہی ہے یہ کفتان کی ٹریننگ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود کوئی اور سیاسی جماعت ہوتی بہت پہلے ہار مان چکی ہوتی ہار نہیں مان رہے اور سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے شاید پی ٹی آئی بھی ہار مان جاتی لیکن عبامی سپورٹ انہیں ہار نہیں ماننے دے رہا عبام ان کے ساتھ ہے لوگوں کا جذبہ ان کے ساتھ ہے وہیں دوسری جانب ایک شخص ہے جسے مسلط کرنا ہے پاکستان پہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے ساری سہولتکاریاں اس کے لیے ساری آسانیاں اس کے لیے پورا نظام اس کی سہولتکاری میں ننگا ہو گیا ایکسپوز ہو گیا بڑے بڑے کردار جو ہیں وہ بے نقاب ہو گئے بڑی بڑی کرسیاں جو ہیں وہ بے نقاب ہو گئیں بڑے بڑے عہدے جو ہیں وہ بے نقاب ہو گئے لیکن وہیں دوسری جانب کفتان کا ایک سپاہی جاتا ہے اور لوگوں کا ایسا لہو گرم آتا ہے کہ مختلف میں آپ کو ویڈیوز جو دکھارو اب آپ شیر افضل برود کا یہ کلپ دیکھیں سیرون نے بھی میدان نہیں دیا تا خود تریا پرد ہو گئے مزید فائدی ساتھ آپ اور کمام شروع لوگوں کو کہتا ہوں دیکھ لو یہ میری جتی ہے یہ میری زمین ہے یہ وہ زمین ہے جو آپ لوگوں نے چھینی لیکن ہم زمین مانتے نہیں ہے کیونکہ زمین کے تو ہم مالک ہیں دیکھا جیسی کی جو رکھوئی مجھے رکھنے کی میری ترسی میں جی ناظرین اکرم آپ نے یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ بھی ملاحظہ فرما لیا اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور یہ ایک جانب ایک بڑا واضح میسج دے رہی ہیں بڑا کلئر میسج جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور اس سب کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی مقبولیت کو شکست دینا پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت ہرانا بڑے بڑے لوگوں کے لیے ناممکن ہو چکا ہے تو وہیں دوسری جانب کچھ اور ڈیویلپمنٹس بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے بعدی عمران خان نے قومی اعتصاب بیورو نیب کے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں اپنے وقلہ تبدیل کیے ہیں عمران خان نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس سے وکیل لطیف خوصہ تبدیلی کے باعث عمران خان پر آج فردے جرم آئید نہیں ہو سکی اور لطیف خوصہ صاحب نے بھی اس میں ایک اپلیکیشن دے دی خان صاحب نے غالباً یہ کچھ لوگ رپورٹ کرنے عدالت سے کہ کہا کہ جی آپ تیاری کر کے نہیں آتے اور آپ اپنی چیزوں پر فوکس کریں لطیف خوصہ صاحب کیونکہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں تو غالباً اب وہ اپنے الیکشن کی اوپر ہی کنسنٹریٹ کریں گے اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں فارمہ پرائی منسٹر ان کے اس کیس سے وہ الگ ہو چکے ہیں اب ذرا ناظرین اکرام خان صاحب کے والے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل مسحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کیا ہے خان صاحب نے ایک تو یہ بات کہی کہ میں سیاسی آدمی ہوں میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں اور انیس ماہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں تو مذاکرات جو ہیں ان سے تو خان صاحب اور یہ بھی نہیں کہ ابھی کا موقف ہے یہ بڑا پرانا موقف ہے عمران خان صاحب کا اچھا اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اڈیالا جیل مسحافیوں سے گفتگو کرتے ہو عمران خان صاحب نے کہا کہ ایران کی جانب سے حملے کی مضمت کرتا ہوں پاکستان کے پڑوسی مبالک خاص کر ایران سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے پاکستان ایران خراب تعلقات سے اسرائیل اور دشمن خوش ہوں گے انہوں نے کہا کہ تمام پڑوسی مبالک سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے پانچ اگس نہ ہوتا تو بھارت سے دوستی اور مذاکرات کی پوری کوشش کرتا اور میں نے کی بھی لیکن پانچ فروری کے بعد کشمیر فروشی مجھ سے نہ ہو سکی اس موقع پر صحافی کے سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ جب صحافی نے پوچھا کیا آپ مذاکرات کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ ریلو کٹے کی کھچڑی پک رہی ہے تاکہ کنٹرول پارلیمنٹ ہو میری سب سے بڑی غلطی کمزور حکومت لینا تھا کمزور حکومت کے بجائے مجھے پھر سے انتخابات کرمانے چاہیے تھے وزارت عظمہ نہیں لینی چاہیے تھے انتخابات کے بعد کمزور اتحادی حکومت سے بہتر ہوگا کہ میں آپوزیشن میں بیٹھوں خان صاحب نے یہ بات جو ہے اب یہ ریالائز کیا کیونکہ پھر نہ وہ حکومت کو بلیک میل کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور کام بھی کر پاتے بالی پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں معیشت کا حل جو ہے وہ ہم پارلیمنٹ اور کمزور حکومت نہیں کر سکتی اصلاحات اور بہتری صرف تگڑی حکومت ہی کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ میں سیاسی آدمی ہوں مذاکرات کے لیے تیار ہوں اس سے قبل پی ڈی ایم سے بھی تین نکنی کمیٹی نے مذاکرات کیے پی ڈی ایم نے شرط رکھی عمرتہ مدیال کی ریٹائمنٹ کے بعد الیکشن ہو عمرتہ مدیال کی شرط کی وجہ سے مذاکرات آگے نہ بڑھے انہوں نے کہا کہ تاریخ کا برا ترین دور پی ڈی ایم کی سولہ باقی حکومت تھی بحیشت اس قابل نہیں کہ پڑوسی مبالک آپس میں لڑائی کرے سنگاپور میں انصاف ہے استحقام ہے جس کی وجہ سے وہاں پر سرمایہ کاری ہوئی عمران خان صاحب مدیالہ جیل میں قید ہیں لیکن انہوں نے وہاں پر کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ نوے فیصد فوج تحریک انصاف کو ووٹ دے گی کیونکہ انہوں نے اب یہ بات پوچھی صاحبی نے کہ خان صاحب فوج کی نگرانی میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں آپ کو کوئی خدشات خان صاحب نے کہا نوے فیصد فوج تو میرے ساتھ ہے نائنٹی پرسنٹ فوجی تو میرے آواز میں آواز ملاتے ہیں وہ مجھے پسند کرتے ہیں پولٹیکلی جو ان کا ایک رائٹ ہے ظاہری بات ہے یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے کہ جی کوئی فوج کے اندر ایسی ویسی فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور فوج کے ڈسپلنڈ کی اوپر تو کوئی کامپرومائز نہیں ہوتا لیکن ظاہری بات ہے جب وہ ووٹ دیتے ہیں وہ بھی سٹیزن آف پاکستان ہیں اور یہ عمران خان صاحب نے بیسیکلی بات جنرل باجواہ کو کوٹ کر کے کہی کہ ایون ریجیم چینج آپریشن کے بعد باجواہ نے مجھے کہا خود کہا تھا کہ ساری فوج آپ کے ساتھ ہے فوج میں آپ کی بہت زیادہ سپورٹ ہے فوجی آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں پھر خان صاحب نے ایک اور کام کیا وہ بڑا دلچسپ تھا خان صاحب نے کہا کرنل صاحب میں بول رہا ہوں عمران خان نے اڈیالا جیل میں سمات کے دوران لگے سی سی ٹی وی کیمروں کے سامنے ہاتھ ہلا کر انچی آواز میں بولا یہ بیسیکلی اڈیالا جیل میں جو ایک کمرہ عدالت بنایا ہوا ہے اس میں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اب خان صاحب کو پتہ ہے کہ اس کیمرے کو کچھ لوگ مانیٹر کر رہے ہوں گے خان صاحب نے سب کے سامنے کہا کہ کرنل صاحب عمران بول رہا ہوں اور ہاتھ ہلایا اور عمران خان کے جملے کے بعد عدالت کے اندر کہکے لگ گیا ایروسٹرم پر کھڑے ہو کر عمران خان نے کہا کہ جنج صاحب کا قصور نہیں یہ جو خلائی مخلوق دیکھ رہی ہے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور جنج صاحب بھی اس کی اوپر کچھ نہیں کہہ سکے خان صاحب کی اس بات کی اوپر اور خان صاحب نے کہا کہ جنج صاحب کا کوئی قصور نہیں ان کا کیا قصور ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے it's not an issue کہ جنج صاحب یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں یا یہ سب کچھ ہو رہے ہیں اور جو خلائی مخلوق جو اس وقت یہ ہماری سماعت دیکھ رہی ہے اس کیمرے کے اندر یہ سب کچھ وہ کروا رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے آج ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلچسپ سی چیز کی عدالت کے اندر کہکے بھی لگ گئے اور خان صاحب نے شاید اپنا میسیج جو کمیونیکیٹ کرنا تھا وہ بھی کمیونیکیٹ کر دیا جج کی طرف بھی اور دوسری سائٹ پر بھی اگر کوئی دیکھ رہا ہوا اور خان صاحب نے ان کی طرف بھی ہاتھ ہلا دیا تو لٹسی یہ کس طرف کو جاتا ہے معاملہ لیکن چیزیں یہ تھی جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی کامل چیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بان